اس انجن کی آواز آپ نے سنی اس انجن پر چار پانچ سو روپے خرچہ کرنے کے بعد کی آواز آپ کو سنواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اگر آپ کی بائک کے انجن سے بھی ایسی آواز آ رہی ہو تو سب سے پہلے آپ نے آئل گیج کھول کے آئل کا لیول چیک کرنا ہے اور آئل کی لبریکیشن چیک کرنی ہے کیونکہ اکثر اقاد یہ آواز جو ہے آئل کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ہی آتی ہے جب آپ آئل وقت پہ تبدیل نہیں کرواتے اس کی وجہ سے انجن کی جو ٹائمنگ چین ہے وہ خراب ہو جاتی ہے انجن کی ٹائمنگ چین خراب ہونے کی وجہ سے انجن میں بہت زیادہ شور پیدا ہونے لگ جاتے ہیں تو اس بائک کے انجن میں جو شور ہے وہ ٹائمنگ چین کا ہی ہے ٹائمنگ چین اس کی کافی ساری لوز ہو چکی ہے اب اس کو ٹائٹ کرنے کا آپشن نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر ایک ٹیشنر راڈ لگا ہوتا ہے جو آٹومیٹک ٹائمنگ چین کو خود پہ خود ٹائٹ کر دیتا ہے جتنی ٹائمنگ چین لوز ہوتی ہے اتنی ہی ٹائٹ ہو جاتی ہے جب ٹیشنر راڈ کی ٹائمنگ چین کو ٹائٹ کرنے کی کپیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو انجن سے ٹائمنگ چین جو ہے آواز پیدا کرنے لگ جاتی ہے جب ٹائمنگ چین آواز پیدا کرنے لگ جائے بجائے ہارڈ سپرنگ ڈالنے کے آپ ٹائمنگ چین کو ریپلیس کر دیں زیادہ بہتر رہے گا اس بائک کے جو کسٹمر ہیں ایک تو وقت پہ انجن آئل تبدیل نہیں کرواتے دوسرے نمبر پہ اس کی جو ٹائمنگ چین ہے وہ کافی عرصے سے آواز کر رہے تھی جس کی وجہ سے اس کے جو رولر گوٹ ہیں وہ بھی خراب ہو چکے ہیں ٹیشنر راڈ بھی خراب ہو چکا ہے اور اس کی ٹیشنر راڈ کی جو پتی ہوتی ہے وہ بھی خراب ہو چکی ہے اب ٹائمنگ چین جب آواز کرنے لگ جائے تو اس کو فوراں سے ریپلیس کروا لینا زیادہ بہتر رہتا ہے ادروائز انجن میں بہت ساری پرابلنز کریئٹ ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ جو ربڑ خراب ہوئی ہے رولر گوٹ کی یہ جو کچھ رہا ہے یہ آئل پمپ پہ جا کے آئل پمپ کو بھی بند کر سکتا ہے جس سے پسٹن بھی بائیک کا جو ہے وہ سیز ہو سکتا ہے اور جب کبھی بھی آپ ٹائمنگ چین تبدیل کروائیں تو اس کے میگنٹ کے سیل اور چھلے بھی آپ کو ضرور ریپلیس کروانے چاہیے اور ٹائمنگ چین نیو فٹ کرنے سے پہلے آپ نے ٹائمنگ چین والی جگہ کو اچھی طرح واش کر لینا ہے اب آپ اس کی ٹیشنر آڈ کی پتی کی حالت دیکھ سکتے ہیں وہ بلکل خراب ہے تو وہ بھی ہم ریپلیس کر رہے ہیں کران لی فان کمپنی کی ٹیشنر آڈ کی پتی ڈار رہے ہیں اور اس کا مکمل جو سیٹ ہوگا ٹائمنگ چین کا وہ بھی ہم کران لی فان کمپنی کا ہی ڈالیں گے اور پھر آپ اس کا جو ریزلٹ ہے وہ بھی چیک کرنا انشاءاللہ بہترین ریزلٹ آپ کو ملے گا سب سے پہلے ٹیشنر آڈ کی پتی ہم نے فٹ کر لینی ہے اس کے بعد اس کی ٹائمنگ چین جو ہے وہ فٹ کر لینی ہے کران لی فان کمپنی کی ہونڈا سیڈی سیونٹی میں بیاسی لنک کی ٹائمنگ چین ہوتی ہے وہ آپ نے فٹ کرنی ہے کران لی فان کمپنی کی کوئی بھی پروڈکٹ آپ پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اگر پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو کران ای شاپ آپ وزٹ کریں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ چاہتے ہیں تو پی بی آر ففٹین آف ڈسکاؤنٹ کوٹ والی جگہ پہ آپ ایڈ کریں گے تو آپ کو کسی بھی پروڈکٹ پہ پندرہ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اور پاکستان کے کسی بھی شہر میں آپ ان کی کوئی بھی پروڈکٹ منگوا سکتے ہیں اب نیو ٹائمنگ چین کو اگر آپ پرانی ٹائمنگ چین کے ساتھ کمپیئر کریں گے جو نیو ٹائمنگ چین ہوگی وہ ٹائٹ ہوگی اور جو پرانی ٹائمنگ چین ہوگی وہ لوز ہوگی اس کے علاوہ پرانے جو رولر گوٹس تھے وہ بلکل خراب تھے ٹیشنر آڈ بھی خراب تھا ٹیشنر آڈ کی پتی بھی خراب تھی ان ساری چیزوں کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے اس بائک کی جو آواز تھی وہ کافی ساری ہو گئی تھی اب اس کے جو رولر گوٹ ہیں وہ بھی ہم کران لی فان کمپنی کے ہیڈ آ رہے ہیں ٹائمنگ چین فٹ کرنے کے بعد آپ نے بڑا رولہ سب سے پہلے فٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے چھوٹا رولہ فٹ کرنا ہے بڑا رولہ فٹ کرنے کے بعد اس کا سراخ جو ہے بلکل سنٹر میں کر کے آپ نے رولر بولٹ لگا دینا ہے اس کے اندر وارچل بھی ضرور ہونی چاہیے پھر آپ نے چھوٹا رولہ لگا کے اس کے بعد آپ نے ٹائمنگ کی ارجسمنٹ کرنی ہے پہلے میگنٹ کو ٹاپ پوزیشن پہ لے آنا میگنٹ لگا کے سرکٹ پلیٹ لگانے سے پہلے بہتر یہ ہے کہ آپ ٹائمنگ چین کی ٹائمنگ ارجسٹ کر لیں اس کے بعد کیم جو ہے آپ نے فری کر لینی ہے کیم ڈانسنگ پوزیشن میں نہ ہو پھر آپ نے ٹائمنگ گراری لگا کے ٹائمنگ کی ارجسمنٹ کرنی ہے جو ٹائمنگ گراری کے اوپر مارک ہے وہ ہیڈ کے مارک کے بالکل برابر رکھ کے پھر آپ نے ٹائمنگ کو ارجسٹ کر دینا ہے اس کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ نے میگنٹ کو ٹاپ پوزیشن پہ لا کے چیک کر لینا ہے اور ٹائمنگ گراری کے دو بورڈز ہوں گے دونوں بورڈز کو لگانے کے بعد اچھی طرح ہاں ٹائٹ کر دینا ہے ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کسٹمر کی ریکوئرمنٹ کے مطابق کرتے ہیں ابھی اس بائک کا آئل جو ہے ہم نے تبدیل نہیں کرنا کسٹمر کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بجٹ کم ہے کچھ ٹائم کے بعد میں اس بائک کا جو آئل ہے وہ تبدیل کروا لوں گا اب ٹیشنر راڈ فٹ کرنے سے پہلے ہم نے اس کی جو ربڑ ہے دانہ ربڑ جسے کہتے ہیں وہ تبدیل کر دی ہے اور جو ٹائمنگ چین کا سپرنگ ہے وہ پہلے والا ہی لگا کے ہم نے نٹ لگا دیا ہے اور اس کے میگنٹ کے سیل چھلے جو ہیں وہ مکمل کٹ وہ بھی ہم کرون لی فان کمپنی کی ہی ڈال رہے ہیں یعنی کہ اس بائک کی مکمل سیٹ جو ہے ہم نے کرون لی فان کمپنی کا ڈالا ہے ریزلٹ آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا ریزلٹ کیا ہے اس کی پرائس بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ٹائمنگ چین رولر گوٹ میگنٹ سیل چھلے اور ٹیشنر راڈ کی ربڑ اور اس کی ٹیشنر راڈ کی پتی یہ سارا سیٹ جو ہے وید لیبر چارجز کتنی کاؤسٹ ہوتی ہے کرون لی فان کمپنی کی وہ بھی آپ کو بتائیں گے اور اس کا ساؤنڈ بھی آپ کو چیک کروائیں گے اب اس سرکٹ پلیٹ لگا کے سرکٹ پلیٹ کے دونوں سکرو آپ نے بلکت صحیح طریقے سے ٹائٹ کرنے ہیں برابر برابر یہ نہ ہو کہ ایک فل ٹائٹ کرنے کے بعد دوسرا ٹائٹ کریں گے تو سرکٹ پلیٹ جو ہے وہ ٹوٹنے کے چانسز ہوتے ہیں پھر آپ نے میگنٹ لگا دینا ہے میگنٹ لگانے کے بعد میگنٹ کا جو نٹ ہوگا ورشل لگا کے آپ نے ٹائٹ کرنا ہے مقصود سٹارک کے مطابق آپ میگنٹ کے نٹ کو ٹائٹ کریں گے پھر آپ نے ہیڈ کیس لگا دینا ہے ٹائمنگ چین کا بولٹ جو ہے ہیڈ کیس والا وہ آپ نے ٹائٹ کر دینا ہے اس کے بعد بائک کو سٹارٹ کرنا ہے سات آٹھ سو روپے میں یہ انجن کے آواز جو ہے آپ بلکل خاموش کر سکتے ہیں کران لی فان کمپنی کے سمان کے ساتھ ادھر کمپنیز کا ڈالیں گے تھوڑا مہنگا بھی ہو سکتا ہے اس سے کم قیمت میں بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بیسٹ کوالٹی ہے ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا ملتا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ